ہیلو ایبریون نمشکار سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل چیتنا بلاغ میں ایہوپ کی فرنڈز آپ سب لوگ اچھے ہوں گے کیسے ہو؟ کمنٹ کر کے جرور بتانا میں بھی اچھی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریوں لیسون کے اچار کی ریسپیس اس کو بنانے کے سب سے پہلے ایک پین رکھیں گے اسے گرم ہونے پر ہلکا سا دو چمچ پیلی سرسو ڈالیں گے دو چمچ کالی والی سرسو ڈال دیں گے اور آدھا چمچ کے قریب اس میں میتھی دانا ڈالیں گے میتھی دانا آدھا چمچ ہی ڈالیں گے کیونکہ بھونیں گے اور اس کو پیچھنے کے بعد میتھی کڑوی ہو جاتی ہے اس لئے میتھی ہم کم ہی ڈالیں گے اور پھر ڈالیں گے اس میں ہم دو چمچ اجوائن اور ان سب کو ہم اچھے سے روست کر لیں گے بلکل لو فلیم پہ اور ادھر گیس میں ہم رکھ دیں گے شرسو کا تیل یا آپ کو جو بھی تیل اچھا لگتا ہو وہ تیل میں بنا سکتے ویسے سرسو کا تیلی اچھا ہوتا ہے اچار کے لئے تو اس کو اتنا گرم کریں گے جب تک دھوانا آ جائے اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے اچار بنائیں گے اچار میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم دردرہ پیس لیں گے ایک چمچ کشمیری لال مچ ایک چمچ کالا نمک اور ایک چمچ کے قریب اس میں ایک چمچ کالا کم زیادہ ہو تو بعد میں ایٹ کر سکتے ہیں سفید والا نمک ڈالا اور اس کو دردرہ کر کے پیس لیں گے یہ میں نے اس کو پیس لیا ہے بیچ میں تھوڑا چیک بھی کر رہی تھی کتنا ہوا ہے اس کو پیسنے کے بعد اچھے سے بیچ میں سے گھما لیں گے کیونکہ نیچے سے دانیں کبھی سابوت ہی رہ جاتے ہیں یہاں پہ میرا سرسو کا تیل گرم ہو چکا ہے اس میں سے دھوا نکلنے لگ جیا ہے اب گیس کو کر دوں گی بند اور تیل کو ہلکا گنگونا ہونے تک ہم ویٹ کریں گے اور تھوڑا اوئل اس میں سے ہم نکال دیں گے اور تھوڑے سے اوئل میں ہم ڈال دیں گے اپنا لہسن اور اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک ہم بھون لیں گے جیس کی فلیم آنی رکھیں گے پھر دوبارہ اور اس کو ہلکا سا گولڈن ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے آدھی چمچ کے کڑی پھینگ اور اس کے بعد اس ہی میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے مسالے ڈالے تھے ابھی میں نے پورے مسالے نہیں ڈالیں میں نے کہا جتنا لگے گا اس میں اتنا ہی ڈالیں اور اوپر سے تھوڑا سا سابوت اجوائن اور میتھی کے دانیں ڈال دیئے ہیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد مسالے کی جربت ابھی ہمیں پڑے گی دو ڈالیں گے میں نے تھوڑا سا بچا لیا ہے اور تیل اپنے حساب سے ڈال لیں گے تھوڑا ہم نے جو پہلے نکال دیا تھا اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ہماری ہیلتھ کیلئے بھی اچھا ہوتا ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی اچھا ہے یہ ہمارے جوائنٹ پین کے لئے اور کھانا ہے بہت ہی اچھا ہے ہیلتھ کیلئے تو سب کو کھانا چاہیے اور اس ریسپی کو آپ لوگ بھی جرور ایک بار ٹرائ کرنا اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک ڈبے میں پیک کر دیں گے اور پورا اوپر تک تیل میں ہی اس کو رکھیں گے تاکہ یہ لمبے ٹائم تک چل سکے اور آپ کو میری یہ چھوٹی سی ریسپی اچھا کی کیسی لگی جرور کمنٹ کر کے بتانا بائی فرینڈز